اور آج ہم اس شب میں جو کی شہبازِ دکن علی رحمت و ردبان سے منصوب ہے عالی حضرت کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سرزمین پر جہاں سلحِ کلیت کا توفان ہے جہاں ایمان و عقیدے میں ناسور لگانے والے کھیڑے ہیں اور ہر طرف یہ نرم گوئی کے نام پر شریعت سے سمجھوتا کرنے کا چلن ہے ایسے دور میں ایک انسان جو خاندانی حسب و نصب کے لحاظ سے دولت و سربت کے لحاظ سے پیری مریدی کے لحاظ سے کوئی خاندانی شخص نہیں ہے بلکہ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے جس کے والد بہت بڑے عالمِ ربانی نہیں ہے بہت بڑے پیر کا بیچا نہیں ہے بہت بڑے مالدار کا بیچا نہیں ہے لیکن نگاہِ مفتی آزم پڑتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ لاکھوں دلوں میں عشقِ عالی حضرت کی وہ دھڑکن من کر کے گوچھتا رہتا ہے آپ نے ارس میں دیکھا ہوگا مہارت نے پڑ گیا مہاراشترا تیلنگانہ اندھرہ پردیش کرناٹکا کہاں کہاں سے لوگ یہاں چلے آ رہے ہیں میں سوچا کہ یہ انسان ان کا تو پرشار بھی نہیں کیا گیا ہیلو گائیز سبسکرائب کرو والا چینل بھی نہیں بنا میڈیا میں انٹرویو بھی نہیں آیا میں اپنے پیرو مرشد کی بات نہیں کرتا میرے پیرو مرشد وہ اس دنیا میں اپنے وقت میں سب سے ممتاز ہوئے اگانت سرکار تاج و شریعہ میں حضرت شہباز دھکن کی بات کر رہا ہوں کوئی پی آر نہیں کوئی میڈیا نہیں کوئی انٹرویو نہیں صرف تنے تنہا ایسی مسموم فضاء میں مسلک حق مسلک عالی حضرت کا کام کر جانا یا اسی مرد باطل شکن کا کام اسی لیے جب ان کا لقب پڑا تو شہباز دھکن پڑا شہباز کیا ہوتا ہے جو باز اڑتا ہے ہوا میں وہ باز ہوتا ہے اور اس سے بھی اوپر شہباز ہوتا ہے تو اب چونکہ حضر شہباز دھکن کی پوری خدمات مسلک عالی حضرت اور تعلیمات عالی حضرت مسلک اہل سنت کے فروغ میں ہی گزری ہے اس لیے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے اس یادگار کے دن کے موقع پر عالی حضرت کا تذکرہ کیا جائے تو میرے دوستوں ایسے ہی عالی حضرت پر اتراز کرنے والے وہ تو سو گیا وہ جو کہتا تھا دعوے کرتا تھا اور اشعار میں تعمیلیں کرتا تھا کہ تجھ سے در در سے سکھ سکھ سے ہے مجھ کو نسبت کہتا تھا کہ امام احمد رضا کو سکھ سے نسبت ہے مجھ کو در سے نسبت ہے اس کے تو چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا اور یہ دیکھو مرد قلندر چشمیں بینا ہو تو جا کے دیکھ لو اپنی قبر میں آرام کر رہا ہے ہماری موٹیوب چینل کپی کی سننی دیلیر خوابی کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کن پر ٹلک کریں